ہیلو دوستو ویلکم ٹو مائی چینل تو آج ہم آپ کے ساتھ سیئر کرنے جا رہے ہیں آلو سابودانہ ٹکی جو بہت ہی جلدی اور بہت ہی آسان ہے بنانا اسے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے کرسپی بھی بنتا ہے تو اسے آپ کبھی بھی بنا سکتے ہیں سام کے ٹائم یا صبح کے ناستے میں تو ناستے میں تو کچھ الگ ہونا ہی چاہیے تو چلیے بناتے ہیں تو آئیے ہمیں کیا کیا سمان کی جرد ہے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ تین بڑے آلو بوائل کر کے میں نے میس کر رکھا ہے تو یہاں پہ میں نے سابودانہ بھی بھیگا کے دو گھنٹے رکھا ہوا تھا تو جو کہ اچھی طرقے سے پھول گیا ہے میں نے یہاں پہ دھنیا لیا ہے یہ ہے ہری میر سے لیسن ادرک کا پیشٹ اور نمک بھی ہے ساتھ میں تو یہاں پہ میں نے بوائل لیا ہے جو کہ اس میں آلو میس کیا ہوا اس میں ڈال دوں گی اور میں اس میں بھگویا ہوا جو سابودانہ تھا جو اچھے طریقے سے پھول چکا تھا تو میں اسے اچھے طریقے سے ملا لوں گی اب میں اس میں ادرک لہسن آن نمک اور ہری میرچ کا پیشٹ رکھا ہوا تھا تو میں اسے ملا لوں گی اور یہ دھنیا ہری دھنیا تو اسے اچھے سے مجھے میکس کر لینا ہے اسے گول گول اسے مجھے اچھے سے گول گول ٹکی کی طرح بنا لینا ہے تو میں نے یہاں پہ سارے ٹکیوں کو تیار کر لیا ہے اب میں یہاں پہ رکھوں گی پین گرم کرنے کے لیے اس میں میں ڈالوں گی ریفائن کا آئل میں نے ایک چمس ریفائن آئل لے لیا ہے تو آئل غرب ہو چکا ہے اس میں میں ڈال دوں گی سارے ٹکیوں کو اچھے تیاری تیار سے لال ہو جائے کرسپی ہو جائے میں آپ کو اس میں موپھلے کی چٹنی بھی بنانا سکھاؤں گے اسے آپ چٹنی کے ساتھ ہری چٹنی کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہو تو یہ دیکھیں ایک طرف لال ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کتنے اچھے طریقے سے لال ہو چکا ہے تو مجھے سارے ٹکیوں کو اچھے طریقے سے پلٹ لینا ہے تو میں نے یہاں پہ سارے ٹکیوں کو اچھے طریقے سے پلٹ لیا اب میں اس میں ڈالوں گے ایک چمچ آئل جو کہ نیچے کا حصہ بھی اچھے طریقے سے کرکری علال ہو جائے اسے بنانا بہت ہی آسان ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو اچھے سے کتنا جلدی بن دی جاتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو تو یہ دیکھیں نیچے کا بھی کتنے اچھے طریقے سے کرکری علال ہو گئی ہے سارے ٹکیاں اجزے سے ہو گئی ہیں تو اسے اچھے سے اچھے طریقے سے لال کرنے تو یہاں پہ میں بناوں گی مومفلی کی چٹنی تو میں نے یہاں پہ بھونی ہوئی مومفلی لے لیا ہے میں اس میں ڈالوں گے دھنیا لہسان ہری مرچ یہاں پہ میں نے نمک لے لیا میں اسے مرچے میں پیس لوں گے تو یہ دیکھیں پیس لیا ہے اب میں اسے تڑکے کے لیے میں نے یہاں پہ ریفائن تیل لے لیا ہے یہ گرم ہو گیا اس میں ڈالوں گے سرسو تڑکے میں سرسو ڈالوں گے اکڑی پتہ جو میں نے لیا ہے اکڑی پتہ تو اچھے طریقے سے لال ہو جائے گا تو میں اسے تڑکے میں ڈال دوں گے تڑکے میں سرسو ڈال دوں گے چٹنی میں تڑکہ تیار ہو گیا ہے اسے کھانے میں بہت ہی تیسٹی ہے ہماری چٹنی تیار ہو گئی تو یہ دیکھیں کتنی اچھے تریسپی یا کتنی اچھے طریقے سے بن گئی تو آپ بھی ٹرائی کیجئے دیکھیں اگر میرا ویڈیو اچھا لگے تو لائک دیجئے سبسکرائب دیجئے دھر